آج کی ویڈیو میں ایک اور نئے جانتر لے گئے ہیں آپ نے ساہد اس کو پہلے دیکھ لیا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے کاریے کرتا ہے آگے ویڈیو میں دکھائیں گے اس میں لگ بگے چھے کمینٹل وزن ہے اور یہ لود یانائی بنوایا ہے یہ لگ بگے بہترازار روپے میں تیار ہوا ہے بہترازار روپے میں یہ بھیا لے گئے آئے تھے اور کافی اچھا یہ کاریے کرتا ہے یہ گھنٹل میں لگ بگے 7 سے 8 ٹرولی خات کی پھیلا دیتا ہے جو جیس ویسے پر ہوتی ہیں اوپر تک اور پیچھے ڈالا بند کر کے آتی ہیں ان کے لگ بگے 7 سے 8 ٹرولی آرام سے پھیلا دیتا ہے کافی اچھا یہ کاریے کرتا ہے کافی دور تک خات کو پھیلا دیتا ہے کافی جا دور تک پھیلانے کی سمتا ہے یہ پی ٹیو سسٹم سے چلتا ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ اس پرکار سے کاریے کرتا ہے کافی دور تک اس نے خات کو پھیلا ہے اور بلکل ایک سمان پوری کھیت میں ایک خات کو پھیلاتا ہے یہ پی ٹیو سے چلنے والا ایک انتر ہے کافی اچھا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کسانوں کے لئے کافی لابدہ ہے کہ اس کو بتا سکتے ہیں کیونکہ بلکل کم سمیں میں اور کم لاغت میں کام ہو جاتا ہے ٹریکٹر کو زیادہ جور نہیں آتا زیادہ تیل بھی نہیں دیتا پر انتو جو ڈرائیور ہے وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے بلکل کلز پر پیر رکھنا پڑتا ہے پورے دن آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے اور پیچھے ہی طرف گردن رہتی ہے اسے گردن میں درد ہوئے رکھتا ہے ٹرائیور کو کافی پریشان نہیں رہتی ہے پر انتو ٹریکٹر کو زیادہ جور نہیں آتا ہے خات کو آپ کم بھی زیادہ دور ہی تک اپنی چانو سارے پھیلا سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ دور بگانی ہے تو آپ ریش کو تھوڑا زیادہ کر دیں گے تو یہ پنکھا زیادہ تیز گھومے گا پیٹیو کے چکر زیادہ ہو جائیں گے تب یہ زیادہ تیز گھومے گا اور خات کو زیادہ دور تک کھلائے گا پر انتو آپ جب بلکل کم ریش رکھتے ہیں تب یہ بلکل نزجی کیا ہے خات کو ڈالتا ہے اور یہ پورے کھیت میں ایک سمان ڈالتا ہے کیونکہ ایک سمان نہیں گھوم کیاتا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کوئی بھی بڑا خات کا ٹوک نہیں چھوڑتا بلکل اس کو باریک پر چھوٹا کر دیتا ہے اور پورے کھیت میں کافی اچھا یہ کار یہ کرتا ہے اس سینطر کو آپ چھوٹے ٹریکٹر سے بھی چلا سکتے ہیں چھوٹا ٹریکٹر بھی آسانی سے اس کو چلا سکتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ جوڑ نہیں آتا ٹریکٹر کو زیادہ اس پاورے ایکرس نہیں ہوتی یہ پوری کھوٹی کو اچھے پرکار سے اٹھاتا ہے کی پتہ ہی نہیں چیر پاتا کہ پیچھے والی کھوٹی کہاں پر تھی اس کے اوپر تکے اگلی کھوٹی کی خات کو پھیلا دیتا ہے اور پیچھے کھوٹی پر نیچے کھوٹی کے نیچے بلکل کچھ نہیں چھوڑتا جہاں پر زیادہ خات رہنے اگترہ رہا جاتا ہے کئی بارہ ماہ چکنڈ آتے ہیں وہ دور چکنڈ آتے ہیں تو وہاں پر کافی زیادہ خات کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا بلکل نیچے تک کہ یہ خات کو اٹھا لیتا ہے آپ کو یہ انتر کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کرسی انتر سمبن دیتے کمبائن آرویسٹر آپ دیکھیں ریویو دیکھنے کے لیے ان کا کاریو دیکھنے کے لیے اپنی چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسے ویڈیو اپنی چینل پر آتی رہتی ہیں موسیقی موسیقی